فرانسیسی زبان کے آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے ورب فرق کی گردان یعنی ورب فرق کیا کنجوگیشن اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کا جملوں میں استعمال بھی دیکھیں گے اور محاوروں میں استعمال بھی دیکھیں گے فرق کا مطلب ہوتا ہے کرنا یا بنانا بنانا یا کرنا لیکن ورب فرق بہت سے مختلف معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے اس پر ایک الگ سے صرف اسی ورب پر الگ سے ایک سبق ہم کر رہے ہیں فرق معنی کرنا یا بنانا آئیے پہلے اس کے ہم گردان دیکھیں یعنی اس کا کنجوگیشن دیکھیں پہلے صرف کنجوگیشن صرف گردان جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ فرانسیز زبان میں پریزنٹ انڈیفنیٹ اور پریزنٹ کنٹینیوز یہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں یعنی مسئلن جیفے میں کرتا ہوں جیفے کا مطلب ہوتا ہے میں کرتا ہوں میں کرتی ہوں یا میں کررہا ہوں میں کر رہی ہوں دونوں ہی ہوتا ہے میں کرتا ہوں اور میں کر رہا ہوں دونوں ہی ہوتا ہے جے فے جے فے میں کرتا ہوں میں کرتی ہوں میں کر رہا ہوں میں کر رہی ہوں جے فے تُو فے تُو فے تم کر رہی ہو تم کر رہے ہو تم کرتے ہو تم کرتی ہو تُو فے تُو فے ایل فے ایل فے وہ کر رہا ہے وہ کر رہی ہے وہ کرتا ہے وہ کرتی ہے الفے الفے sorry الفے الفے کا مطلب ہے وہ کر رہا ہے یا وہ کرتا ہے الفے مذکر میں استعمال ہوتا ہے اس لئے الفے وہ کر رہا ہے یا وہ کرتا ہے he does یا he is doing الفے الفے یہ وہ کر رہی ہے مونس میں استعمال ہوتا ہے تو الفے وہ کر رہی ہے یا وہ کرتی ہے الفے وہ کر رہی ہے یا وہ کرتی ہے اونفے ہم کر رہے ہیں ہم یا ہم کرتے ہیں اونفے ہم کر رہے ہیں یا ہم کرتے ہیں اونفے ہم کر رہے ہیں یا ہم کرتے ہیں نوفیزون ہم کرتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں نوفیزون ہم کرتے ہیں یا ہم کر رہے ہیں نوفیزون وفیت آپ کرتے ہیں آپ کرتی ہیں آپ کر رہے ہیں آپ کر رہی ہیں وفیت آپ کرتے ہیں آپ کرتی ہیں آپ کر رہے ہیں آپ کر رہی ہیں وفیت الفوں وہ کرتے ہیں دیکھیں یہ یہاں مذکر ہے وہ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن لفظ ہے انگریزی کا دے دے وہ جمع کے معنی میں سمال ہوتا ہے لیکن انگریزی لفظ میں دے صرف ایک ہی ہے وہی مذکر اور مونس دونوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن فرانسیس زمان میں اس کے لئے الگ الگ لفظ ہیں یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے تو الفوں وہ کرتے ہیں یا وہ لوگ کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں یا وہ لوگ کر رہے ہیں الفوں ایل فوں ایل فوں ایل فوں ایل یعنی یہ انگریزی کا جو لفظ دے ہے یہاں پر فرانسیس زمان میں یہ یہاں ایل 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 ایس ایل یہ مونس میں اسمال ہوا ہے یعنی جمع مونس ایل فوں وہ کر رہی ہیں یا وہ عورتیں کر رہی ہیں وہ کرتی ہیں یا وہ عورتیں کر رہی ہیں کرتی ہیں ایل فوں ایل فوں ابھی یہ کچھ اس سے کچھ جملے دیکھتے ہیں جے فے مون لی مون لی یعنی میرا بستر تو جے فے مون لی میں اپنا بستر لگا رہا ہوں جے فے مون لی میں اپنا بستر لگا رہا ہوں اب انگلزی میں تو اس کا ترجمہ ہوا آئی میک مائی بیڈ اور آئی میکنگ مائی بیڈ جے فے مون لی جے فے مون لی میں اپنا بستر لگا رہا ہوں یا میں اپنا بستر لگاتا ہوں دونے مانے ہوئے جے فے مون لی وہ کیک بنا رہی ہے یا وہ کیک بناتی ہے گاتو یعنی کیک جے فے دے پرامیس دے پرامیس یا باتی مجھے آپ 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 مجھ ان فے دے پروشے ان فے دے پروشے دے پروشے یعنی منصوبے ان فے دے پروشے ہم منصوبے بنا رہے ہیں ہم منصوبے بنا رہے ہیں ہم منصوبے بناتے ہیں ان فے دے پروشے ہم منصوبے بنا رہے ہیں ان فے دے پروشے ہم منصوبے بنا رہے ہیں یا ہم منصوبے بناتے ہیں جے فے دیوٹے دیوٹے یعنی چائے دیوتے یعنی چائے میں چائے بناتا ہوں میں چائے بناتی ہوں میں چائے بنا رہا ہوں میں چائے بنا رہی ہوں یہ سلسلہ ہمارا ورفق آئندہ سبق میں بھی جاری رہے گا